آج شاید خاکان عباسی صاحب نے الیکشن کمیشن میں نئی پارٹی کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے اور یہ پارٹی اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں اور سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہی پارٹی ہو جو پاکستان کے مقدر کو بدل دے اور اس میں شاید ساری سیاسی جماعتوں کے کچھ ایسے لوگوں کو لیا جائے گا جو اپنی اپنی پارٹی کی قیادت سے ناراض ہیں تو مفتا اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ ظاہر اس پارٹی کا حصہ ہیں باقی تفصیلات ہم ان سے پوچھیں گے درخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فرمائی ہے کہ یہ جو پارٹی آپ نئی بنا رہے ہیں آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس سے پہلے جتنے لوگ اپنی اپنی جماعتوں سے ناراض ہوئے ہیں انہوں نے بھی ٹرائی کی تھی لیکن وہ سب فیل ہو گئے تھے آپ کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں دیکھیں کامیابی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے عوام کے ہاتھ میں ہے اس کی کوئی ہم گیرنٹی کوئی نہیں کر سکتے کہ ہم سکسیسفل ہوں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ پارٹی سے کسی کی ناراضگی کی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں جو ہماری ایکزسٹنگ تین بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ ان کے لوگ اچھے ہیں ان کی نیتیں صاف ہیں اور بڑے ایک جید تیاستدان ہیں لیکن وہاں ان کو اس مسئلے کا ادراک ہے کہ پاکستان نے مسائل میں پسکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں اب بیسیس پر آ رہی ہیں پی ٹی آئی جو کہ نئی ترین پارٹی ہے وہ بھی دس سال سے زیادہ کے پی میں حکومت کر چکی ہے چار سال وفاق میں حکومت کر آ لیکن جو تبدیلی کی بات کرتی تھی جو تبدیلی کا نارہ تھا تو کوئی بہتر تبدیلی نہیں لے کر آئی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اتنی برانی جماعت ہے پچاس سال سے زیادہ برانی جماعت ہے بیس سال سے صورت کر رہے ہیں لیکن جو ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے لیکن کہیں روٹی کا پڑا مکان ہم نے نہیں دیکھا اسی طرح مسلم لیگ مون کو ہم نے دیکھا اور انہوں نے بڑی بات کری ووٹ کو عزت دو کی میاں نواز شریف میں سمجھتا ہوں جب مسلم لیگ کے پاس ایک بڑی مورل اکلائریٹی تھی دو آزار آٹھ کے بعد اب آؤٹ کہ کس طرح کے اقدار کی سیاست کرنی چاہیے لیکن جب وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے انہوں نے بھی ووٹ کو عزت دینے سے کی بات کو اس کو نہیں پورا کرتے تو یہ پارٹیوں نے پاکستان کی عوام کے مسئلے پر بات نہیں کری ہے آج پاکستان کی ساٹھ فیصد عوام میں صرف پڑی لکھی ہے چالیس فیصد لوگ جہالت میں رہتے ہیں آج پاکستان کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول میں نہیں ہیں اسی لاکھ بچے اس سال پیدا ہوں گے جن کو پانچ سال میں سکول بھیجنا ہے جس کے پاس آپ کے پاس کلاس روم نہیں ہے اور نو کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں یہ پچھلا پچھلا جو سال نکلا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین معاشی سال نکلا ہے جہاں پہ آپ تیس تیس پرسن انفلیشن کرتے رہے گروت زیرو کریے آپ نے ڈیفیسٹ بڑا چھوڑا ہے تو اس کے بعد اب یہ پارٹیوں کو اسی پولز پر یہ حال ہوا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سپیس ہے جس میں آپ میں میں تو 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 میں میں کی سیاست نہ کریں تقدار کی بات کریں پاکستانیوں کو کیا ضرورت ہے اس کی بات کریں اور یہ بات دیکھیں کہ ہمارے خطے میں ہم سے لوگ آگے نکل گئے ہیں جو ہم سے زیادہ اشعار ہم سے زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے ہم کو تو اب اچھی سمک بنائی ہوگی اپنی ٹھون کی آج جانب ہوگا اچھے پاکستان صاحب یہ نیک تمنہ ہے میری آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کامیاب ہو لیکن اگر بیک گرونڈ کو دیکھیں تو پاکستان کا جو ماضی ہے وہ اس معاملے کو بہت اچھا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا دوزار دو میں پاکستان پیوز پارٹی سے ایک پورا سیکشن الگ ہو گیا تھا اور اس فیکشن کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی ختم ہوگی اور یہ پارٹی جو ریپلیس کر دے گی پاکستان پیوز پارٹی کو لیکن نہیں ہو سکا پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنے لوگوں نے چھوڑا چودی سہبان ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے کاف لیگ بن گئی اور آدھی زیادہ پارٹی اس میں چلے گی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر چودی جعوید حاشمی صاحب چھوڑ گئے چودی نسار صاحب چھوڑ گئے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون سے الگ ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا اب پاکستان تحریکی انصاف کے اندر سے پرویس خٹک صاحب الگ ہو گئے محمود خان صاحب الگ ہو گئے جانگی تنیز صاحب الگ ہو گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی آج بھی قائم ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ الگ ہو جائیں لیکن یہ تینوں پارٹیز مزید مضبوط ہو جائیں دیکھیں چوئی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو پیٹری آٹیک فرنٹ بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا اور کس نے بنایا تھا اسی طرح ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرینز پرویس خٹک صاحب کی بنی تھی یا جو آئی پی بھی بنی تھی وہ کس نے بنائی تھی اور کیوں بنائی تھی تو پارٹیز جو ہیں ان کو لیڈرز چلے جائیں وہ نہیں ہوتا پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ پارٹیز کا ووٹ نہیں ہوتا ہے فرنچائز ہوتی ہے لیڈر کی جو جو تینوں مین سٹریم پارٹی کا ووٹ نہیں جاتا ان کے ساتھ لیکن یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ اس الیکشن میں بھی آپ دیکھیں جو آہ جو ریزلز آئیں اس میں بتیس فیصد پی ٹی آئی کو ووٹ ملائے پاکستان فرمے اور صرف چوبیس فیصد مون کو ملائے اور کچھ لوگ جو آہ جو زیادہ وہ اس پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بتیس کی جگہ پینتیس ملاؤ اور مون کو شاید بیس پرسنٹ ملاؤ یہ بات درست ہے میرے خیال سے کہنے کی کہ ایک پنجاب میں کراچی میں دیگر جگہوں پر نون کی پوزیشن بہت شرنگ ہو گئی ہے ایم کی پوزیشن بہت شرنگ ہو گئی ہے بہت سارا ووٹ عمران خان کو جو ملا ہے وہ نون کے اور ایم کیو ایم کے لیپس ووٹر تھے جو پہلے ان جماعتوں کو ووٹ دیتے تھے لیکن اب نہیں دینا چاہتے تھے یہ مہنگائی کے خلاف ووٹ ہے یہ غرصے کے خلاف ووٹ ہے یہ پی ڈی ایم کے خلاف ووٹ تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا ووٹ چوری نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ووٹر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی فرنچائز ہے لیکن ہم ایک مختلف پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں ہم ہماری پارٹی میں مثال کے طور پر اگر شاید اباسی صدر بنتے ہیں تو صرف میکسیمم چھ سال رہ سکتے ہیں تین سال کے ایک ترمے اس کے بعد الیکشن ہوگا اور تین سال کے بعد جب پارٹی میں جب پارٹی کے اندر الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اسمبلی کے ہمارے جو پارٹی کے کچھ جو اگر میمبران بنتے ہیں تو وہ خود اپنا پارلیمنٹری لیڈر چوز کریں گے تو اوپر سے ایک ڈکٹیٹ نہیں آئے گا وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون ہمارا پارلیمنٹری لیڈر ہے ہمارا دو ٹرم کے بعد ختم ہوتا ہوتا ہے کہ شاید اسی صدر نہیں رہیں گے آپ کی جو پارٹی ہوگی آرگینک ہوگی یہ کسی کے کہنے پہ نہیں بن رہی اور کسی سے آپ مدد طلب نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جنرل پاچھا آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا نہیں سب نہیں بلکل نہیں ہم دیکھیں ہم نے الیکشن سے پہلے پارٹی نہیں بنائی ہم کو تو سب کو وزارت آفر تھی ایک ایک وقت تک میں ہم لوگوں نے نہیں لی ہے ہماری کوشش یہ نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے سچ مجھ میں آپ کو بتاؤں یہ میری اور شاید بھائی کہ جب میں وزیر تھا جب بات ہوتی تھی کہ یہ ہماری تھوڑی لیگیسی ہونی چاہیے کہ ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دو دو روپے پیٹران پہ لڑائی کر رہے ہیں اور ایک ایک روپے پتہ نہیں کس پہ لڑائی کر رہے ہیں پاکستان کا کچھ تو کر کے جائے نا مطلب کمی مفتہ اسمائلی قبر پر صرف یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ سر نام کیا فیصلہ کیا آپ نے سر نام کا فیصلہ ابھی سچ بتا رہا ہوں کہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم جو جو ہمارے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ دنوں میں فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے اندر لوگ کہاں کہاں سے آئیں گے آپ صرف پاکستان اسے لیگ نون کے لوگ لیں گے پاکستان پیوز پارٹی کے پاکستان تحریکن صاف کے کہاں کہاں سے لوگ لے کے جمع کریں گے اس پارٹی کے اندر آپ سر دو دو ہم نے چھنیاں رکھیمی ہیں جائے بائنل قیم قیم قیمی ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ ہوں گے ہمارے سب بھائی ہیں ایک تو یہ کہ انٹیگریٹی ان کی انکویسچنبل ہونی چاہیے اور نمبر دو کے کامپیٹنس بھی ہونی چاہیے اور انٹیگریٹی پر بلکل ہم انشاءاللہ تعالی کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اور جو فرنٹ ایم ڈیڈر ہے جس کے ساتھ ہم لانس کریں گے دس بارہ لوگوں کے ساتھ اس میں کچھ نئے نام بھی ہوں گے اگر سارے ہم پرانے نام لے کے آئیں گے تو پھر کوئی چیز نہیں آئی آپ دیکھیں گے گنگ لڑکے لے کر آئیں گے اور خواتین لے کر آئیں گے کراچے سے لاہور سے دیگر جگہوں سے انشاءاللہ تعالی لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوں گے جو پیٹی آئی میں ہیں ہمارے پاس وہ بھی لوگ ہوں گے جو مسلم لیگ میں ہیں لیکن اب مسلم لیگ سہم ذرا اور ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں لیکن سارے لوگ اچھی شورت کہوں گے کسی پہ انشاءاللہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا کوئی اور پاک سب مسلم لیگ نون سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں جی سار اور سچی بات میں آپ کو بتا دوں جعوید بھائی کہ ہم کسی سے ہم نہیں رابطہ کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں ظاہر ہے کہ ایک مسلم لیگ کے اندر ایک بڑا وقت گزارا ہے بڑا اچھا وقت گزارا ہے تو بہت ساری دوستیاں رفاقتیں ہیں تو دوست فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ ان کو آنا ہے لاہور سے بھی ہیں فیصلہ باد سے بھی ہیں دیگر جگہوں سے ہیں کچھ لوگ آ سکیں گے کچھ لوگ نہیں آئیں گے مثال کے طور پر ایک نام لے سکتا ہوں کہ سردار مہتاب ہیں وہ ایپٹ آباد سے وہ تو اس بار خود ہی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے تھے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس ہزارہ سائشت سے اور دیگر لوگ ہوں گے آپ دیکھیں کہ ایپٹ آباد سے بھی ہوں گے دیگر جگہوں سے بھی ہوں گے